السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے لیول نائن ہمارے پاس مطالعہ باکستان کا ٹوانٹی ون لیکچر ہے ٹوانٹی ون لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ زیلی ہمالیا یا شوالک کی پہاڑیاں سے آگے ہم نے ڈسکس کرنا ہے زیلی ہمالیا یا شوالک کی پہاڑیاں اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ سلسلہ دریہ سیندھ کے جو ہے وہ مشرق میں مشرق میں ہے اور کوہ ہمالیا کے جنوبی جو شاخیں وہاں سے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں اس کی مشہور پہاڑیاں جو ہے ہزارہ اور بری کی جنوب میں واقعہ ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کہ آپ لوگوں نے اس کا جو ہے وہ نشان لگا لینا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس سکس لانگ قویشن بھی ہے اگر آپ جو ہے وہ ایکسیسائز کو پڑھیں گے ایکسیسائز نکالیں گے تو اس میں شکس سکس جو لانگ قویشن ہے اس کا یہ ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں سے جو ہے نا یہاں تک کرنا ہے پھر اس پوائنٹ کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہمالیا سگیر کا پہاڑی سلسلہ اور ہمالیا کبیر کا یہ دو ہیں ہمالیا سگیر کا پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی جو ہے مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے پھر پنجال یہاں کا سب سے بڑا جو ہے وہ بلند پہاڑی سلسلہ ہے اس سلسلے کے مشہور صحت افضاء مقامات مری یوبیا اور نتیا گلی وغیرہ ہیں اور یہ جو ہے پاکستان میں اور باقی اس کا مختصر حصہ پاکستان میں ہے اور جو باقی جو ہے مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے شمال میں واقع ہے ہمالیا کبیر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ بلندرین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے دنیا کے بلندرین اور یہ سارا سال جو ہے وہ بھرف سے ڈھکا رہتا ہے کشمیر جو ہے کہ خوبصورت وادی سلسلہ پیر پنجال اور ہمالیا کبیر کے درمیان واقع ہے اس کی سلسلے میں بہت سے گلیشئرز پائے جاتے ہیں جن کے پگلنے سے دریاء جو ہے وہ بنتے ہیں اس کی ہی مشہور چوٹی جو ہے وہ نانگا پربت کہلاتی ہے کراکرم کا پہاڑی سلسلہ ہے آگے ہمارے پاس وہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ کوہستان ہمالیا کے شمال کشمیر اور گلگت میں چین کی سہرت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوئے دنیا کی جو دوسری بلندرین چوٹی ہے جس کو گوڈون آسٹن یا کیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس سلسلے کوہ میں ہی واقعہ ہے جس کی بلندی قریباً کیا ہے چھاسی سو گیارہ یعنی کہ آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر اس کی بلندی ہے پاکستان کے شہرائے ریشم جسے شہرائے کراکرم بھی کہتے ہیں اسی سلسلے میں سے گزر کا درہ خنجراب تک جو ہے وہ چین میں جاتی ہے یہاں تک آپ کے پاس لونگ کوسٹن نمبر سکس ہے تو یہ جہاں جیسے جیسے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کوہستان ہندوکش یہ ابھی لونگ کوسٹن ختم نہیں ہوا لونگ کوسٹن سکس ابھی چل رہا ہے کوہستان ہندوکش جو ہے پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں بھائے جاتا ہے اور اس کی سلسلے کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ترشمیر کہلاتی ہے سوات اور چترال کی آگے پہاڑ ہیں کوہستان ہندوکش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ موجود ہیں ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے درہ لواری ہے جو ترال اور پشاور کو جو ہے وہ ملاتا ہے اس کے بعد کیا ہے سردیوں میں برفباری کے باعث بند رہتا ہے یہاں جو ہے وہ بنائی جانے ویرس رنگ لواری ٹرنل کے طور پر جو ہے وہ مطلب نام سے جانے جاتی ہے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور کے ذریعے عام دروپت کا سلسلہ سارا سال جو ہے وہ اس ٹنل کے ذریعے جاری رہتا ہے درہیہ سوات ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان آتا ہے درہیہ جو ہے وہ پنچ کوڑا درہیہ کنٹر اور درہیہ چترال جو ہے وہ یہاں سے بہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے وستی پہاڑی سلسلے وستی پہاڑی سلسلے میں کوہستان نمک جو ہے اب وہ کوہستان نمک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سطح مطفہ پوٹوہار اب پہاڑی سلسلے وست کے اندر جو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آئے پوٹوہار کے جنوب میں درہیہ جہلم اور درہیہ سندھ کے درمیان واقع ہیں سکیہ سر اس سلسلے کا خوبصورت ترین جو ہے وہ مقام ہے اس پہاڑی سلسلے میں نمک اور جبسم اور کوئلہ کے ذخائق پائے جاتے ہیں کوہست سلیمان جو ہے یہ پہاڑی سلسلہ درہیہ گومل کے جنوب سے شمال اور جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے پاکستان کے وست تک پہنچتا ہے اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی جو ہے وہ تخت سلیمان ہے یہاں تک آپ کا ٹونٹی ون لیکچر ہے